ایک ایسا شیر جس کی بہادری دیکھ کر آپ کبھی سینہ چھوڑا ہو جائے گا ایک شیر جس نے اپنے بچوں کو ماں بن کر پالا اور اپنے چطورائی سے سب کچھ کھو کر اسے واپس بھی پالیا بہادری اور پریوار کے پیار سے بھری اس کہانی کو سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے تو چلیے آپ کو سناتے ہیں یہ تالی کی کہانی دوستو جنگل کی دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ ہے وہاں کمزوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کا شکار کرتا ہے جنگل میں اس کا راج ہوتا ہے اور جب بات جنگل پر راج کرنے کی رہی ہو تو ہم جنگل کے راجہ شیر کو کیسے بھول سکتے ہیں شیروں کی دنیا میں بھی الگ ہی نیم ہوتے ہیں یہاں سب سے طاقتور شیر ہی جھنڈ کا مکھیا کہلاتا ہے اور شکار کو کھانے کا سب سے پہلا دکار اسی کا ہوتا ہے اور جو شیر سب سے کمزور ہوتا ہے اسے سب کے کھانے کے بعد ہی کھانا نصیب ہوتا ہے جب شیر کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے لیے نئے جھنڈ کی تلاش کرنے پڑتی ہیں یا پھر اپنے پتا سے لڑ کر ان کے جھنڈ کو خاتھی آنا ہوتا ہے ایسے مزار تر شیر اپنے لیے نئے جھنڈ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور پھر اسے دوسرے جھنڈ کے مکھیا کو ہرا کر اس کے جھنڈ کے مکھیا بن جاتے ہیں اور وہی پر اس کی شیرینیوں کے ساتھ اپنا پریوار بناتے ہیں ایسا ہی ایک بہادر شیر تھا اس کا نام تھا کالی افریقہ کے گھنے جنگلوں میں بسے مسائی مارا میں پیدا ہوا تھا کالی اس کا جنم انیس سو انٹھانوے میں ہوا تھا اور دو ہزار چار میں اس نے اپنا جھنڈ چھوڑ دیا تھا جھنڈ چھوڑتے وقت اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا یہ دونوں اپنا خود کا جھنڈ بنانے کے لیے سنگرش کر رہے تھے کالی ایک بہادر شیر تھا جلدی اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک جھنڈ پر حاملہ کر دیا کالی کی بہادرگری کے آگے جھنڈ کا بہا مکھیا ٹک نہیں پایا اور وہ جھنڈ چھوڑ کر بھاٹ گیا اب کالی اس جھنڈ کا مکھیا بن گیا تھا کچھ سمیہ تک سب ٹھیک چھوڑ رہا تھا کالی کے پریوار میں اب اس کے نو بچے تھے جس میں پانچ شیر اور چار شیر میں تھے کالی کی طاقت کا لوہا اب تکورا جنگل مان چکا تھا تو اس پر حملہ کرنا تو دور اس کے پانس پڑکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا تھا لیکنہ ہر لڑائی میں اس کا ساتھ دینے کیلئے اس کا بھائی بھی ہوتا تھا اور وہ دونوں مل کر ہر مشکل کا ہر ڈھون لیتے تھے لیکن کہتے ہیں نا وقت بدلتے دیر نہیں رکھتے ہر چمکتے سورج کو ایک نہ ایک دن ڈھلنا ہی ہوتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہوا سندو آزار پانچ کے آس پاس تین شیر جو اپنا جھنڈ چھوڑ کر نئے جھنڈے کی تلاش میں نکلے تھے ان کی نظر کالی کے جھنڈ پر اور کالی کی سڈول شیرنیوں پر پڑی وہ شاید اس ایلیا میں نئے تھے اور انہیں کالی کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے کالی کے جھنڈ پر حملہ کر دیا بہت بھیانک جنگ ہوئی دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے اٹھنے کو تو یاد نہیں تھا لیکن وہ تین تھے اور کالی اور اس کا بھائی دو ہی تھے اور اب وہ ان کی طرح جوان بھی نہیں تھے لیکن کالی نے ہار نہیں مات اور انت میں ان تینوں شیروں کو اپنے ایلیا سے باہر خدرتیا لیکن اس کونی جنگ میں وہ اور اس کا بھائی پوری طرح کھائے کالی نے تو کسی طرح خود کو سمال دیا لیکن اس کا بھائی نہ بچ سکا گھاؤں میں انفیکشن ہونے کے وجہ سے وہ کچھ ہی دنوں میں مر گیا یہ صدمہ کالی کے لئے بہت بڑا تھا وہ بالکل اکیرہ پانیا اب تک ہر مسئیبت کو وہ اور اس کا بھائی مل کر سلجھاتے تھے اپنے بھائی سے بچھڑنے کے گم میں کالی نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا یادہ کہ پوری ایک مہینے تک اس نے مانس کو محبنی لگایا اپنے بھائی کے لئے اس کا یہ اپنا پن اور پیار دیکھ کر کسی کی بھی آنکھ ہی پھر آئے لیکن کالی کو یہ بھی احساس تھا کہ اس کے اوپر اس کے پریوار کی ذمہ داری ہے اس کے بچے ابھی بہت بہت چھوٹے ہیں اور وہ تینوں شیر کبھی بھی واپس آ سکتے اس لئے کالی نے اپنی پوری ہمت جوڑے رکھیا اور پھر سے اپنے جھوڑنے کو سمحالنے میں رکھیا کالی جانتا تھا کہ اب وہ اکیلہ ہے اس لئے اس نے اپنے صبح کو ایک دم بتک لیا عام طور پر شیر پیٹ بھر کھانے کے بعد جوڑ سے دہار کر اپنی طاقت کا احساس کرواتے لیکن کالی نے کھانے کے بعد دہار نہ بند کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی دہار کو چنوٹی سمجھ کر اس کے جھنڈ پر حاملہ کر دی اب وہ اگریسیو نہ ہو کر پروٹیکٹیو ہونے لگا تھا ادھر وہ تینوں شیر ابھی تک کالی سے بھی لیہار بھولا نہیں پائے تھے اور اپنی پوری طاقت جوڑ کر ڈیڑھ سال بعد انہیں پھر سے کالی کے جھنڈ پر حاملہ بول دیا کالی اکیلا اور وہ تین ایسے میں کالی کا جیتنا لگ بگ ناممکن تھا جب شیر نہیں ہو اور ان کے بچوں نے یہ کونی جنگ دیکھی تو وہ جنگل میں بھاگ نہیں لگے اور آخر میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا کالی کو ہار ماننے پڑی اور اپنا جھنڈ چھوڑ کر جانا پڑا اب وہ تینوں شیر اس کے جھنڈے کے مکھیا بن چکے تھے وہ ساری شیر میں جو کالی کی تھی وہ اب دوسروں کے جھنڈے کی بھی چکی تھی سارے بچے خطرے میں تھے اور کالی بے سہرہ ہو چکا تھا وہ کافی گھائل ہی تھے اکثر ایسی حالت میں شیر اپنی جان گھوا دیتے ہیں لیکن کالی دوسرے شیروں کی طرح نہیں تھا اس نے ہمت نہیں ہوا لی اور جنگل میں چھیپے اپنے بچوں کو ڈھونے لگے اسے جلدی اپنے پانچوں میل کپس مل کر اس کے بعد کالی نے جو کیا وہ سچ مچ ایک مثال ہے کالی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو جنگل میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا اور ان کا خیار رکھے گا ایک نر شیر کا ایسا فیصلہ قابل تاریخ اتا جائے گا جس سے پہلے تک کبھی کسی شیر نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا وہ ایک ماں کی طرح ان کا خیار رکھتا تھا وہ اپنے بچوں کے لیے شکار کرتا اور ساتھ ہی انہیں شکار کرنا بھی سکھاتا ہے آپ کو بتا دے دوستو نورملی ہوتا یہ ہے کہ شیر کے چھنڈ میں شیر نے شکار کرتی ہے اور شیر بیٹھ کر کھاتا ہے لیکن یہاں کالی نے کانی پلڑ تھی ایک طرح سے اس وقت وہ بچوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا فرض نے بھا رہا تھا شکار کرنے کے ایبیلیٹی اس کا ایکسپیڈینس بہت ہی جا رہا تھا جب اس جنگل میں آنے والے وائیڈ لائف فوٹوگرافرز تھیں یہ سب دیکھا تو وہ حیران رہے تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا جب انہیں کسی شیر کو اپنے بچوں کو اتنے پیار سے پالتے انہیں کھانا کلاتے دیکھا تھا اس طرح دوستو سال گزر گا اب تک کالی کے بچے بھی دوگڑے جوان اور طاقت پر ہو چکے تھے اگر اتنا سامنے بھی کھنے کے بعد کالی کے مند میں اپنے جنگل کو واپس پانے کی لالسا اپنی شیرنیوں کو واپس پانے کی لالسا خط نہیں ہوئی تھی بہلے ہی اب وہ بڑا ہو گیا تھا لیکن اب اس کے پاس اس کے پانچ جوان پیٹے تھے جسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے شکار کرنا سکھایا تھا نارمل ہی ہمیں جو سے بتا آپ کو شیرنیاں شکار کرتی ہیں کفرسز کو دیکھ کے سکھتے ہیں شیر بھی شکار کرتے ہیں پر وہ بہت ریال چانسز میں کرتے ہیں لیکن ان کے کیس میں خود باپ نے شکار کرنا سکھایا تھا بچوں کو تو بچے بھی کافی زیادہ بہترین شکار نے گل چکے تھے اب اس کے پاس پانچ جوان کھوکھار شیر تھے جو ہر لڑائی میں اس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑ سکتے تھے کالی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے پرانے جھنڈ پر فرسل حملہ کر گیا کالی اور اس کے پانچ بیٹوں کا گئے وہ تین شیر بی بس سے نظر آنے لگے اور اپنے جھنڈ چھوکر بھاگنا کر رہا اور کالی نے اپنے جھنڈ کو واپس پا لیا لیکن کالی کا کروہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اس نے اپنے آس پانچ کے سمی جھنڈوں پر قبضہ کرنا شکر کر لیا جو اس کے راستے میں آتا وہ مارا جاتا اور آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ایک وقت میں کالی اور اس کے بچے مسائی مارا کے دو لاک اکر جنگل پر راچ کر رہے تھے کالی نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو ایک تاکہ مہت تو سنجھایا لیکن اب کالی بہت بورا ہو چکا تھا اور دو ہزار چودہ میں اس کی موت ہوئے اس کی موت کے بعد اس کے بچے اس کی ویراثت کو یہ بھی سمت پایا اور اس کا جنڈ پہنی تہا سے اکردتا لیکن کالی کی تہاں ان جنگلوں مسائی مارا کے جنگلوں میں ہمیشہ کلما ہو گئے دوستو جنگل کا یہ قانون ہے یہاں جس کی لاتھی اسی کی بحیث وارا حال ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس طاقت ہیں آپ راجہ ہیں ورنہ آپ کی جان کی ہاں کوئی خیمت نہیں آپ ایک پل کے لئے بھی کنزور پڑے تو اگرہ پل آپ کی ذنگی کا آخری پل نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایسے ماحول میں بھی اپنے بھائی اور اپنے بچوں کے لئے پیار کی جو مثال کالی نے پیش کے اس کا کوئی جواب نہیں اور اسی کے چلتے کالی کے پانچوں بیٹوں نے اس کا ساتھ دیا اور صحیح طریقے سے انہوں نے اپنا وار کیا اور پورے مسائم آ رہا کے دو لاکھ اکھر زمین پر کپ سکتا دیا دوستو ایک شیر کے پیار فرض اور بدلے کے جنگ کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی اگر ساتھ آج آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نا اور پھر ملتے ہیں ایک اور دلچسپ ویڈیو میں اتاکہ آپ سب کا اس ویڈیو گی انتر پنیمنے کے لیے دل سے نبا